موسیقی موسیقی ایک محمد آقل ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نعرے کے اندر بھی step to step یعنی step by step نعرے لگانا ضروری ہے کہ پہلے نعرہ تکبیر لگائی جائے پھر نعرہ رسالت لگائی جائے اور اس کے بعد مسئلہ کے علیہ حضرت کا نعرہ لگا جائے اور ایک محفل میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اللہ اکبر کا نعرہ اور حضور پاک کے نعرے کے بعد حضرت علی کا نعرہ ہونا چاہیے نہ کہ مسئلہ کے علیہ حضرت تو کیا ایسا ضروری ہے دیکھیں ایسا کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے کہ نعرے کے اندر کوئی ترتیب ہو لیکن یہ کہ عدب یہی ہے کہ step by step ہی نعرے لگائے جانے چاہیے اگر بے خیالی میں یا جوش و جنون میں آگے بندے نے نعرہ آگے پیچھے کر دیا یا لگا دیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے جب بھی کوئی شخص نعرہ لگاتا ہے تو پہلا نعرہ نعرہ تکبیر کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد نعرہ رسالت کا ہوتا ہے ان دونوں کے بعد اگر آپ صحابہ اکرام کا نعرہ لگانے چاہے تو صحابہ اکرام کا نعرہ لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ صحابہ اکرام کا لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں پھر ان کے بعد مسئلہ کے آلہ حضرت کا لگائیں یعنی depend کرتا ہے نعرہ لگانے والے پہ وہ کس قسم سے نعرہ لگا رہے اور اگر بے خیالی میں کسی نے پہلے اللہ رسول کا نعرہ لگایا اس کے بعد پہلے مسئلہ کے آلہ حضرت کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کا نعرہ لگایا یا نعرہ حیدری جو ہے وہ بعد میں لگایا آلہ حضرت کے بعد تو اس میں کوئی ایسی سخت پکڑ یا گناہ والی بات نہیں ہے ایسا نعرہ کے دوران جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ بندہ آگے پیچھے کر دیتا ہے اسی طرح آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کہ نعرہ رسالت اور اللہ اکبر نعرہ تکبیر کے بعد بندہ کبھی کبھی نعرہ علماء علیہ السنت یہ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی یعنی شدید پکڑ نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے نعرہ والوں کو کہ وہ نعرہ کو سٹیپ بائی سٹیپ لگایا کہ جب اللہ رسول کا ذکر ہو چکا ہو تو اس کے بعد صحابہ کا ذکر کرنا چاہے تو بھی صحابہ کا کرے اس کے بعد دوسرے بزرگانے دین کا کرے اور اگر صحابہ کے بیچ میں ذکر نہ کرنا چاہے اللہ رسول کے بعد یعنی نعرہ کو تھوڑا شورٹ کرنا چاہے ذکر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیان علماء آگے جاری رکھ سکے اس لئے بیچ میں اگر نعرہ کو شورٹ کرنا چاہے تو اللہ رسول کے ذکر کے بعد جو ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا بھی لگایا جا سکتا ہے تو اگر کوئی ایسا لگاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت علی سے نعرہ حیدری نہیں لگانے کی بنا پر اس سے کوئی جرم ہو گیا یہ نعرہ حیدری اس نے بعد میں لگا دیا تو اس سے کوئی گناہ ہو گیا لیکن پھر بھی کوشش جو ہے وہ نعرہ میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کی ہونی چاہیے کہ بڑی طرف سے شروع کرے اور اسی طرح سیریل وائز عہدے کے حساب سے جو ہے وہ نعرہ کو لے کر جائیں